اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لئے دوائی ہے جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کی حکم سے سہتیاب ہو جاتا ہے دیکھیں اوپریشن کی جو شادتیں ہیں وہ حدیثوں سے بھی ملتی ہیں ٹھیک ہے وہ مشکات کی حدیث ہے میرا علیہ چار ہزار پانچ سو سولہ یا سترہ اس طرح سے تھوڑی سی غلطی کا چانس ہے اس میں میں ملانا نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن چار ہزار پانچ سو سولہ سترہ اس طرح حدیث ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کسی حقین کے پاس دے جا تو اس نے ان کی رگ کاٹ دی رگ ایک کاٹ دی اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا اوپریشن کر دیا ٹھیک ہے تو اوپریشن کی شادتیں تو ملتی ہیں لیکن غیر ضروری اوپریشن ہی ایک چیز ہوتی غیر ضروری ایک چیز میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتی ہے پرس کیا پیٹ میں درد ہو رہا ہے اب ہم کہیں جی پیٹ کی میڈیسن نہ لو نہ درد کی ہم کاٹ دیتے ہیں پیٹ کو ٹھیک ہے یا گڑزے کا درد ہو رہا ہے تو اوپریشن کر دیتے ہیں یا پتے کا درد ہو رہا ہے پتری ہے یا کوئی ایسا اوپشن ہے پتے میں سوزش ہوئی ہوئی ہے تو وہ میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتا ہے گڑزے کی پتری بھی نکل جاتی ہے پتے کی پتری بھی یہ دویا سے نکل جاتی ہے اب ہم کہیں نہیں میڈیسن کو چھوڑیں نہ ہم اوپریشن کر کے کار دیتے ہیں یا جیسے آج کل کرواج ہیں بچے بغیر اوپریشن کے پیدا ہی نہیں ہوتے آج کل تو وہ غیر ضروری اوپریشن ہے ہاں جہاں ضروری ہے انسان کی جان کو خطرہ ہے وہاں سو فیصد اوپریشن کروائیں لیکن غیر ضروری اوپریشن اپنے آپ کو نہ خراب کریں اب یہ آرام سے بن جائے گا ان کا جنوں کا جو کارٹی لے جائے یہ پوری نہیں بن جائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے اس میں کیا پرابلم نہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں پھر ان کے ٹھیک ہونے کا چانس تو عام مریضوں سے بھی بہت زیادہ ہے اور کوئی بیماری نہیں کچھ میں نہیں نہ شوگر ہے نہ بلیٹ پیشر ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں سیت ان کی اچھی ہے تو یہ جلدی میرے شاہد ہے ہاں ہاں بلکل بلکل سو فیصد ریکاوری کے چانس جائیں اس میں بلکل آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ کل سے انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع گیا کل سے ان کو فرقانا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ دردوں میں کمی آئی گی ٹھیک ہے ایک دم کوئی ایسا انجیکشن ہم نے ان کو نہیں لگانا ہوں میں ہمارے پاس کوئی پین کلر نہیں ہوتا ہوں میوپیتھک میں ایسا پین کلر تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہوگا کہ کل سے ان کو آہستہ آہستہ درد میں کمی آنی شروع ہو جائے گی ان کو صاف فیل ہو جائے گا آہیں یار کل سے آج بہتر ہے پرسن سوچیں گے کہ آج اور بہتر ہے پرسن سوچیں گے آج مزید بہتر ہو رہا ہے ہاں ہاں ڈیلی کی بنیادوں پر رزانہ تھوڑا 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 یہ بہتر ہوتے جائیں گے باقی دل ان کا ٹھیک ہے کیسے کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی نہیں ہوتا بیسکلی کوئی ایسا کوئی نہیں ہوتا تو ان بیماریوں کے ہوتے ہیں جن کا کوئی راج ہوتا ہے اس کو تو میڈیکل سائنس نے لا علاج قرار دیا ہے نا جو اوستیور سائیٹس ہے وہ میڈیکل سائنس کو چھوڑیں اگر ڈوکٹر خالی میڈیکل سائنس کی سننے لگے نا پھر تو نہ نظرہ زکام ٹھیک ہوتا ہے نہ الرجی ٹھیک ہوتی ہے نہ شوگر نہ بلٹ پیشر نہ جوڑ نہ مورے نہ یوری کے زیر نہ قولز پھر کچھ نہیں ٹھیک ہوتا قرآن پاک کو دیکھیں اللہ کو دیکھیں اللہ کہتا ہے میں نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی ہو ٹھیک ہے تو اس لیے یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے ہم اللہ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے تو اللہ جو کہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے اللہ سے دعا بھی کریں استغفار بھی بڑا کریں اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں اتنی اچھی صحت اللہ نے آپ کو دی ہے ہاں بھائی دیکھیں نابی تک یہ یہ نائنٹی سکس نائنٹی سیون ہے ٹھیک ہے پلس تھوڑی سی تیز ہیں ان کی باقی کوئی شن بلکل نارمل دل جگر گردے ہم ان کے نورمان ہیں پاؤں کے طلبے جلتے ہیں تھوڑے تھوڑے اور ادھر ساتھ کی چوٹی پہ نہیں ہوتی جلتے ٹھیک ہے ایسے جب اٹھتے ہیں اب بیٹھے ہیں میں نا جب اٹھتے ہیں تو گھٹنوں میں درد زیادہ ہوتا ہے یا کچھ خاص ہو زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب چلتے ہیں تو کچھ کم ہو جاتا ہے یا اور تیز ہو جاتا ہے جیسے جیسے چلتے جاتے ہیں اور بڑھتا جاتا ہے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں جتنا چیک اپ کے لیے آپ آئیں گے نا اتنا آپ کے لیے بہتری ہوگی یہ سارے کام مجبوری کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس ساری دنیا سے پیشنٹ آتے ہیں کوئی انگلینڈ سے آئے گا کوئی دبائی سے آئے گا کوئی امریکہ سے آئے گا کوئی کراچی سے آ رہا ہے کوئی گلگت سے آئے گا پشابر سے آئیں میدان سے میں لوگیں کوئی چترال سے آتا ہے پلوٹ سے آتا ہے مجبوری کے تقاضی ہوتے ہیں جو دور کا پیشنٹ آتا ہے ہم ان کو بسواد دیتے ہیں میڈیسن پارسل کر دیتے ہیں لیکن زیادہ بہتری ہوتا ہے کہ میریز چیک کروائے ہاں زیادہ بہتر ہوتا ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں جب آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو مہینے بعد دو مہینے بعد چیک کروائیں میڈیسن شارٹ نہیں ہونے دے دو ہفتے کی آپ کو ہاں دو ہفتے کی میڈیسن دے رہا ہوں ان کو آرام کل سے آنا شروع ہو جائے گا لیکن ہم آتا ہے نا وہ دیس میں میڈیسن چھوڑ دیتا ہے وہ ہی ہوتا ہے دو چار دن گزرتے ہیں دیس دن گزر جائیں گے دس دن گزر جائیں گے مہینہ گزر جائے گا اس کے بعد پھر وہ پہلی سٹیج پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ ہمیں نئی سرے سے دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑتا ہے اس میں آپ کے خراجات ہی بڑھیں گے باقی خیدہ کوئی نہیں جب آرام آتا ہے نا یعنی جب ان کا درد بہتر ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ اصل ٹائم ہوگا دوائی کھانے کا آرام کی صورت میں اس وقت میڈیسن کھائیں تاکہ ہاں تاکہ بیماری کو جڑ سے ختم کیا جا سکے ایسے کبھی جڑ سے ختم نہیں ہوگی کہ دوائی کھائی گزارا ہو گیا پھر چھوڑ دی پھر تکلیف ہوئی ہم نے دوائی کھائی گزارا ہو گیا پھر چھوڑ دی جب گزارا ہو جائے نا آرام آنا شروع اس ٹائم چھوڑنی نہیں ہے میڈیسن اس ٹائم ہی کھانی ہے میڈیسن اس ٹائم میڈیسن کھانا لازم تاکہ وہ آرام کی حالت میں جب میڈیسن تھوڑا عرصہ کھائیں گے نا تو پھر وہ اس بیماری کو جڑ سے سوائے کر دیں گے مرضہ تو تب ہی ہے نا کہ جوڑ ان کے ٹھیک ہو جائیں کارٹیلیج بن جائے اس کے بعد ہم ان کی میڈیسن چھڑوا دیں اصل فائدہ تو تب ہی ہے نا ڈاکٹر کو دوائی کو بیماری کو ان تین چیزوں کو نکال لیں ٹھیک ہے نا آپ کو بیماری ہوگی تو نا آپ کو دوائی کھانی پڑے گی ٹھیک ہے نا ڈاکٹر کی ضرورت ڈاکٹر اور کوئی کام کر لیں